نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش آپ کے ساتھ میں ہوں چتراترپاٹھی 21 سدی کی دنیا پر ایسا کہہر کبھی نہیں ٹوٹا تھا کہ دو لاکھ بیس ہزار لوگ ایک ادرش وارث کے شکار ہو گئے ہوں اور یہ سلسلہ تھمے گا کب یہ کسی کو نہیں پتا پوری دنیا اس وارث کو کیسے جڑ سے ختم کیا جائے اسی بات کو ڈھوننے میں مشکول ہے لیکن دنیا کی ایسی حالت نہیں ہوتی اگر چین نے کورونا مہاماری کو چھے دن تک چھپا کر نہیں رکھا ہوتا چھے دن کے اس دھوکی کی قیمت اس وقت پوری دنیا چکا رہی ہے دنیا بھر میں نہیں ہوتے اکتیس لاکھ بیسٹھ ہزار سے زیادہ بیمار دنیا بھر میں نہیں مرتے قریب دو لاکھ بیس ہزار لوگ امریکہ میں ہی نہیں ہوتے دس لاکھ سے زیادہ کورونا مریض امریکہ میں ہی نہیں جاتی 69 ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان ساری دنیا پر نہیں جڑا جاتا دہشت والا تعلہ نہیں کم پڑتے دنیا کے کئی دیشوں میں کبرستان لیکن دنیا پر بھاری پڑ گئے چین کے وہ چھے دن چھے دن کا چینی گناہ سے دنیا کراہ رہی ہے جس کورونا ویشک مہاماری سے آج دنیا ترہی ترہی کر رہی ہے اس کے لیے ہر امیلی اٹھتی ہے چین پر وہ چین ہے جس سے ایک شہر سے نکلا کورونا کا وائرس آج پوری دنیا کو ڈس رہا ہے امریکہ جیسا دیش آج اپنے لوگوں کی لاشے گنگن کر تھک چکا ہے اس کے راشتبتی ڈونالڈ ٹرمپ کی آج ہر امیلی چین کی طرف ہی اٹھتی ہے ہم آپ کو چین کے وہاں شہر کی وہ کہانی بتاتے ہیں جس میں چین کا دھوکہ ہے دھوکہ دنیا سے جس دوران چین کا کورونا اس تھانیا مہاماری سے ویشک مہاماری میں بدل رہی تھی اس دوران چین نے اس پر مٹی ڈالنے کی پوری کوشش کی دنیا کو پتا چل گیا کہ چین کا وہاں شہری کورونا کا اپی سینٹر ہے لیکن چین نے چھ دنوں تک اس بیماری کو چھپا کر رکھا 20 جنوری کو چین کے راشتبتی شری جنگپنگ نے اپنے دیش کے لوگوں کو کورونا کے بارے میں آگاہ کیا لیکن 14 جنوری کو ہی وہاں حالات بگڑنے لگے تھے اور ان چھ دنوں میں تین ہزار سے زیادہ لوگ کورونا کے مریض بن گئے اتنا ہی نہیں چینی ادھکاریوں کو اس کا پتا ہونے کے باوجود اسی دوران وہاں میں ایک آلی شان دعوت ہوئی جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے جبکہ لونر نیو ویر منانے کے لیے لاکھوں لوگ ادھر ادھر بھی چلے گئے اگر 14 جنوری کو اس کا پتا چل جاتا تو آج دنیا میں لاکھوں لوگوں پر موت گدھ بن کر نہیں مٹ راتی اٹلی سے لے کر فرانس اور سپین تک تمام دیش اپنے ناغریکوں کی لاشوں پر بربادی کا منظر دیکھ رہے ہیں اور WHO کو گائیڈ لائن پر گائیڈ لائن جاری نہیں کرنی پڑتی چین کی کوٹ نیتی ہی نہیں فطرت میں بھی یہ شامل ہو گیا ہے کہ وہ ہر بیماری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہان کے میئر کافی پہلے ہی مان چکے ہیں کہ جنوری کی شروعات میں وہان میں سنکرمند کے قریب سو ماملے تھے لیکن 23 جنوری کو شہر کے لوگ ڈاؤن ہونے تک حالات بے کابو ہو گئے چین نے WHO کو اس کی جانکاری 31 دسمبر کو دی تھی لیکن اس بات کو سامنے لانے والے چینی ڈاکٹر لی وین لیاں نے اس پر سرکار کو آگاہ کیا تو ان کو شپ کرا دیا گیا کچھ دنوں بعد کورونا وائرس سے ہی ڈاکٹر وین لیاں کی موت ہو گئی وائٹ ہاؤس کو سوپی گئی ایک خوفیا ریپورٹ سے نشکر سے نکالا گیا کہ چین کی اور سے جاری آنکڑے جان بوچ کر کم بتائے گئے چین پر بار بار آروپ لگتا رہا ہے کہ اس نے اپنے لیب سے ہی کورونا کا جن نکالا ہے اس بیچ ہاؤنگ کاؤنگ کے ایک اقوار کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب چین میں کورونا چرم پر پہنچا تو بیجنگ کے نورتھ ویسٹ کے ایک سیکریٹ ریزورٹ میں سارے ٹاپ کے نیتہ رہنے چلے گئے تاکہ کورونا کے سنکرمن سے وہ خود کو بچا کر رکھ سکیں جب دنیا بھر میں کوہرام مچا تو چین نے چپی ساد لی لیکن اس سے اس کے گناہ ڈھک نہیں جاتے آج تک بیرو امریکہ اور یوروپ کے شکتشالی دیشوں نے اپ تھان لیا ہے کہ چین کی چال کا پردہ فاش کرنا ہی ہے چین سے ملے سب سے بڑی دھوکی کا پورا حساب کرنا ہے لیکن چین ہے جو اپنا گناہ ماننی کی بجائے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں جھٹا ہوا ہے وہاں سے پیدا ہوئے کورونا وارس کے سچ کو چھپانے کے لیے وہ ہر چال چل رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی وارلوجسٹ کو وہان کی لیب تک آنے ہی نہیں دی رہا کورونا کا خونی پنجا امریکہ پر ایسا کسا ہے کہ وہ چین سے بے حق تل ملایا ہوا ہے کورونا وارس نے امریکہ میں موت کا تانڈاو مچایا ہوا ہے اور وہاں اٹھاون ہزار سے زیادہ لوگ وارس کی موت مارے گئے وہاں کے چمچماتے ہیں اور دنیا کو ترقی کی تصویر دکھاتے شہر نیویوک میں ویران کی چھائی ہوئی ہے کورونا سے وہ نقصان سے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ دل ملائے ہوئے ہیں وہ ہر دن چین کو کوس رہے ہیں انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ چین نے اگر غلطی کی ہے کہ اس کی سزا اسے بھگت نہیں پڑے گی اکیلا امریکہ نہیں ہے جو چین پر کورونا کا ست چھپانے کا آروپ لگا رہا ہے دنیا کے کئی بڑے دیش جس میں فرانس، بریٹن، اٹلی اور آسٹریلیا شامل ہیں سب ہی چین کو کوس رہے ہیں اپنے دیش کے 53,000 لوگوں کی موت سے آہت فرانس کے راشترپتی ایمینویل میکرو نے سخت لہیزے میں کہا کہ چین کورونا وائرس کا ست چھپا رہا ہے یہ کہنا بے وکوفی ہوگی کہ اس سے اچھی طرح نپٹے ایسی کئی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے دنیا کے لئے کال بنا کورونا وائرس چین میں کیسے پیدا ہوا اس پر بھی کئی دیش ٹریگن پر نشانہ ساد رہے ہیں امریکہ کی میسوری کی ایک عدالت کی اٹرونی جنرل ایرک شمیٹ نے چین کی سرکار ستارونڈ کمیونیس پارٹی اور کئی سمبندت ادھکاریوں سمیت سنستانوں کو اس مقدمے میں پارٹی بنایا ہے وہیں چین کے خلاف اب تک سب سے بڑا مقدمہ بھی امریکہ میں ہی درج کیا گیا ہے امریکی سانسد لیری میکلین اور ان کے سنگٹھن فریڈم ووچ نے ٹیکساس کی کمپنی بلز فوٹوز کے ساتھ مل کر چین کے خلاف 20 ٹریلین ڈالر کا مقدمہ ٹھوکا ہے اس مقدمے میں چین کی سرکار چین کی سینہ گوہان میں چین کی لبرٹری اور اسے چلانے والوں کو پارٹی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بریٹن کے سنگٹھن گلوبل سولیڈارٹی نے چین پر کورونا وارس کو چھپانے کے لیے 6.5 ٹریلین ڈالر کا مقدمہ کیا ہے جرمنی بھی پیچھے نہیں ہے قریب 6 ہزار لوگوں کو گوانے والے جرمنی نے چین کو کورونا سے ہر جانے کا 130 ملین پاؤنڈ کا بل بھیج دیا ہے چین کتنا ہی دنیا سے چھپا لے لیکن امریکہ اس کا سج جاننے کے لیے پیچھے پڑ چکا ہے چین کے راشترپتی شی جنپنگ نے 20 جنوری کو دیشواسیوں کو بتایا کہ وہان میں کورونا کا اٹیک ہو گیا ہے جبکہ انہیں 14 جنوری کو ہی پتا چل گیا تھا پھر بھی اس دوران چینی ادھکاریوں نے وہان میں ایک آریشان دعوت کی جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے جبکہ لونر نیو یئر منانے کے لیے لاکھوں لوگ ادھر بھی چلے گئے اگر 14 جنوری کو ہی اس کا پتا چل جاتا تو آج دنیا میں لاکھوں لوگوں پر موت گدھ بن کر نہیں منڈ رہا تھی اٹلی سے لے کر فرانس اور سپین تک تمام دیش اپنے ناغریکوں کی لاشوں پر بربادی کا منظر دیکھ رہے ہیں جب وہان سے نکل کر کورونا کا سنکرمڈ پوری دنیا کو ڈسنے لگا تب 23 فروری کو راشمپتی شی جنپنگ نے کہا تھا کہ چین بننے کے بعد سے یہ مہاماری سب سے تیزی سے فیلنے والی سب سے زیادہ لوگوں کو سنکرمیت کرنے والی اور نیانترن کرنے میں سب سے مشکل پیش آنے والی ہے اس کے باوجود چین اپنے آرثک اور ساماجی کو دیشوں کو پورا کرنے کی دشا میں بھی کام کرتا رہے گا چین کو اپنے آرثک دیشوں کی چنتا تھی جبکہ اس کا ایک وائرس تل تل کر پوری دنیا میں لوگوں کو مارتا جا رہا تھا اور اب جبکہ دنیا حساب مانگ رہی ہے تو چین نے پھر سے چپی ساتھ لی ہے آج تک بھی اروپ چودہ جنوری جی ہاں یہی وہ تاریخ تھی جب چین کو پتا چل گیا تھا کہ وہان میں ایک نئے وائرس نے حملہ کر دیا ہے لیکن چین نے اس سچ کو دنیا سے چھپائے رکھا اگر کسی نے وائرس سے جڑی جانکاری کہیں پر دی تو ڈرائگن نے یا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا یا پھر اسے غائب کر دیا گیا وہان میں جب لوگ سڑکوں پر مرنے لگے تب بھی چین نے دنیا کو یہ بتانے کی زہمت نہیں اٹھائے کہ یہ وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہے کورونا وائرس نے پوری دنیا میں پانچ مہینوں سے کوراں مچایا ہوا ہے اس جان لیوہ وائرس نے دنیا بھر میں دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو بے موت مال ڈالا وہیں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے سنکرمی تھے اور دنیا بھر کے اسپتالوں میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں چین کے وہان میں دسمبر مہینے میں سامنے آئے وائرس نے وہان میں ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی چھین لی اس کے بعد اس کا سب سے گھاتک حملہ یورپ پر ہوا اٹلی میں اس نے تباہی مچائی اور چھبیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وائرس سے زندگی کی جنگ ہار گئے اٹلی کے علاوہ فرانس اور سپین میں بھی کل ملا کر پینتالیس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی اب کورونا کا سب سے بڑا کہہر امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے پچپن ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا وائرس کو لے کر چین پر لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں کچھ سوال اس وائرس کے پیدا ہونے کو لے کر ہیں تو کچھ سوال اس پر ہیں کہ چین نے اس وائرس کی گمبھیرتہ کو لے کر دنیا سے سچ چھپایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے چین نے امریکہ اور یورپ کے ویگیانکوں اور شود کرتاؤں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اس وجہ سے ہی اس کی نیت پر گمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں پوری دنیا سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کورونا وائرس کے سنکرمن کو پوری دنیا میں پھیلانے اور لاکھوں لوگوں کی جان سے کھلوار کرنے کے لیے چین کی بھومکہ کی جانچ ہونی چاہیے لیکن ایسی ہر مانگ کا چین ویروت کرتا رہا ہے وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس ویشمک مہاماری کے لیے وہ زمیدار ہے امریکہ کے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے اب چین نے کہا کہ مہاماری سے نپٹنے میں اپنی ناکامی کا ٹھیک رہا امریکہ اس پر نہ پھوڑے کورونا وائرس پر قدم اٹھانے میں دیری کے لیے امریکہ خود ذمہ دار ہے اور اسے اپنے غلطی مان لینی چاہیے چین کے ویدیش منترالے کی پروکتہ گینگ شوانگ نے کہا کہ چین دشپرشار نہیں کرتا وہ خود دشپرشار کا شکار بن چکا ہے چین نے اُلٹے امریکہ کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے یہاں کے لوگوں کی اور انتر راشتریے سمودائے کی چنتہ دور کرے شاید وشو سواست سنگچن کو جانچ کے لیے بلایا جانا چاہیے دراصل چین نے بڑی ہوشیاری سے یہ بیان دیا کیونکہ امریکی راشترپتی ٹرمپ نے WHO کو امریکہ سے ملنے والا فنڈ بند کر دیا ہے اور یہ آروپ لگایا کہ وہ کورونا سنکرمن پر چین کی طرف داری کر رہا تھا ترمپ کے آروپ پر چین نے کہا کہ اس نے کورونا سنکرمن پھیلنے سے جوڑی کوئی بات امریکہ یا کسی بھی دیش سے کبھی نہیں چپائی ایسے میں اس پر مہاماری کے پھیلنے یا دوسرے دیشوں کی اور سے قدم اٹھانے میں دیری کا ذمہ دار نہیں چھہرایا جا سکتا چین نے ٹرمپ کی بوخلاہت کو امریکہ میں چناو اور مہاماری سے نپٹنے میں ٹرمپ کی ناکامی سے جوڑ دیا ہے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شن ہوا نے کہا ہے کہ امریکی کنزرویٹیف پارٹی دوسروں پر آروپ لگا کر اپنی ناکامی پر پردہ ڈال رہی ہے اس سے کیول ان کا نقصان ہوگا جو مہاماری سے جوج رہے ہیں اور دنیا کی لڑائی اور مشکل ہو جائے گی تو کل ملا کر چین پوری طرح سے انکار کے موڈ میں ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کی مہاماری کو پھیلانے میں اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی جانچ کو خارج کر دے آج تک بیورو بہت سارے سوال ایسے ہیں جو ابھی بھی انسلجھے ہیں جن کو سلجھانے میں دنیا کے تمام دیشوں کے لوگ لگاتار لگے ہوئے ہیں اسے کے ساتھ وشیش میں آج کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشیف ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شہر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے